اسلام علیکم دوستو معذرت آواز تھوڑی نویز والی ہوگی شور ہوگا لیکن چیز میں بڑے نظر کی بتانے لگا ہوں آپ کو آج میں آپ کو بتاؤں گا گوگل کا الگوریثم ایڈز والا کیسے کام کرتا ہے میں گوگل پر جاتا ہوں گوگل پر کہا ہوں آپ بھی جاتے ہیں ہم جاتا ہے میں نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے اس کے لیے ویب سائٹ پر میں جاتا ہوں میں لکھتا ہوں ہوسٹنگ 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 جو ہوتی ہے نا وہ یہ چیز ہوتی ہے نئے بندے کو خیر نہیں بتاؤ گا نئے بندے کے لیے بھی آتا ہوں وہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی ویب سائٹ پر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے جس طرح ہمارا میمری کارڈ ہوتا ہے نا تو یہ ہوسٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے میں ہوسٹنگ یہاں بھی میں نے سرچ کی ہے اب میرے پاس نا یہ ایڈز آ رہے ہیں دیکھیں ایڈ 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 اب میں یہ دیکھیں ایڈ 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 ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں سے خرید دوں گا نا تو ان ویب سائٹ پر رکھو نا گوگل کو پی کرنا پڑے گا یہ اوپر آ رہے ہیں نا پیسے لگا کے یہ نیچے کیوں آ رہے ہیں یہ والے اوپر بھی دعا سکتے ہیں جاکہ انہوں نے اگلک سے پیسے لگ آئے ہیں یہ والے انہوں نے لگ سے پیسے لگا کے اوپر آئے ہونے تاکہ ان سے ہی خرید آ جائے ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ خرید لے گا تو یہ تین چار ڈالر گوگل کو دے دیں گے باقی اگر سو ڈالر کی خریدتا ہے کوئی تو باقی ان کو مل جائیں گے ان کا کام چل جائے گوگل کا اپنا چل جائے گا اب ایک طریقہ یہ ہے اب میں نے ہوسٹنگ سرچ کیا نا ایک ایڈ یہ ہوتے ہیں ایک ایڈ وہ ہوتے ہیں یوٹیوب ویڈیو کے اوپر چلتے ہیں اس کے اوپ آئی فون سرچ کرتا ہوں میں نے آئی فون سرچ کیا اب آئی فون کے ویب سائٹیں آگئیں اب میں جو ہے وہ یہ ویب سائٹ یا کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں جس میں ایڈ چلی ہوں یہاں پہ ہم نے اوپن کیا ہے اس ویب سائٹ کو اب میں نے کیا سرچ کیا تھا تھوڑے دیر پہلے گوگل کو کہ مجھے کیا دیں جی ویب سائٹ کی مطلق بتائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سپار ٹرافک ویب سائٹ ٹرافک جنرلٹر ان نے قریب کی قریب چلا گیا اس کے اب ہم دوبارہ نیم چیپ سرچ کرتے ہیں نیم چیپ سرچ کریں گے تو چار بار تو تھوڑی سی دیر گزرے گی نا یہ ہمیں نیم چیپ کیٹ دکھانا شروع کرتے گا یعنی گوگل کو کیسے بتا چلیتا ہے کیا سرچ کر رہا ہے گوگل تو ظاہر ہے اسٹریوز کے پاس ہوتی ہے در سے اسٹریوز کے پاس ہے ٹھیک ہے اور لوکیشن اس کے پاس ہے یہ دیکھیں ایچے لوکیشن آ رہی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے تو اس بیس پر ہوا ایٹ دکھاتا ہے میں بتاؤں ہوں آپ کو یہ دیکھیں ن نیم چیپ اب ہم سرچ کر رہے ہیں اب نیم چیپ کمپنی ہے اس کے متعلق سرچ کے اس کے آئڈی چلتے ہیں وہ یہ تو کچھ ہے اب یہ کیسے گام کرتا ہے اپنی کیسے دیکھتی ہے اب از RD کیوں جو لہا رہا رہا ہے پیسے کیوں دے رہاٹتا ہے آپ آپ کو بتا ہے اس ویب سائٹ پر ایڈ چال رہی ہے نا یہ گوگل ایڈسنس ہے نا گوجل ایڈسنس یعنی ایک کمپنی ہے گوگل کی وہ آئڈ دیا دیا ہے سبسائٹ کو اب وہ کیوں دیتا ہے کیونکہ اس سے پیچے سے ي کہہ رہے ہیں نیم چپ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میری ایک ہوسٹنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے جو بندہ ہوسٹنگ کے مطلعے سارج کرے نا تو اسے آپ نے میرا ایٹ دکھانا ہے تاکہ وہ بندہ ادھر سے اوپن کرے گا مجھ سے ہوسٹنگ لے لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سستی ہوسٹنگ دے رہے ہیں نیزر اشاریت میں ڈومین دے رہے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈومین کے مطلعے سارج کرے تو میرا ایٹ دکھانا ہے اب یہاں سے ہوگا تو گوگل کہتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ہوسٹنگ کے مطلعے سارج کرتا ہے اور آرٹیکل بھی کسی نے ہوسٹنگ کا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے ہوسٹنگ کے برمک کلے یار یہ ٹین ڈبے والا ہو گیا چلو خیر بناتے ہیں بیچو جی بیچو تو سی بیچ کرو ہوسٹنگ کیا بات کر رہے تھی ہاں ڈومین ڈومین یہاں سے گر آپ پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈومین پرچیز کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس یوزر کو جس کی اپ سائٹ ہے کچھ پیسے مل جائیں گے گوگل کی طرف سے گوگل کو کون دے گا نیم چیپ دے گا ٹھیک ہے اب نیم چیپ تین ڈالر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر یہ دس روپے کی یا ہزار بھی چیزیں خریدتا ہے یہاں سے نیم چیپ کہتا ہے کہ میں گوگل کو دس پرسنٹ کمیشن دوں گا مجھے وہ اسے سیل کرا دے یا سور پرسنٹ کمیشن دوں گا اب اگر کوئی یہاں سے خریدتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں خریدتا کلک کرتا ہے جب بھی گوگل اسے کچھ نمچ دے گا گوگل سے وہ لے لے گا نیم چیپ گوگل سے نہیں لے گا گوگل نیم چیپ سے لے گا ٹھیک ہے نیم چیپ سے بیس روپے لے لے گا اگر یہ ایک ایڈ پر کلک ہو گئے ہیں تمہارے ٹھیک ہے اب خریدے نہ خریدے تمہاری مرزیہ تمہاری نصیب ہے اب نیم چیپ نے کیا کیا بیس روپے گوگل کو دیئے گوگل دس روپے آگی سے رکھے خود دس روپے کا ایڈ اس پر چلا دیا ٹھیک ہے اب اس پر ایڈ نیم چیپ کا چلا دیا اب یہاں سے ایڈ چلے گا اور ادھر جائے گا کوئی خریدے خریدے نہ خریدے تو جائے اپارڈ میں تو وہ مطلب یہاں سے خرید کے لوگ جو اپنا کام چلائے لگے ان کو ڈومین میں ہوسٹنگ مل گی جن کا لوگ جس نے ڈومین میں لگی جس نے ہوسٹنگ لینی اس کو ہوسٹنگ مل گی اور جس نے ویب سائٹ پر ایڈ لگایا ہے اس کو ارننگ ہو گئی گوگل کو اپنا کمیشنل لیا یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے گوگل کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں گوگل کا الگوریتم ایڈ کا یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگیا اگر نہیں آیا تو میں آپ کو اگزاد دوبارہ سکھا دیتا ہوں دیکھیں ہم جاتے ہیں گوگل کو سائٹسکرپتے ہیں کوئی بھی تو گوگل کو بتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا بندہ کہاں بیٹھا ہے اب اس کے ایک اور میں آپ کو مسائل دیتا ہوں میں اسلام آباد مثال کے طور پر رہتا ہوں وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ بڑی آنی خون یہ دکان لیکن وہ مشہور نہیں ہیں یہ نئے بندہیں انہیں کیا کیا ہے گوگل میں جاکے ایڈ چلائے کہ اسلام آباد کے جتنے لوگ ہیں نا ان کو یہ دکھائیں کہ ہمارے پاس بریانی ہے کہ گوگل کیا کرے گا اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کو ایڈ دکھانا شروع کر دے گا اب اس سے کیا ہوگا لوگوں 步 بتائek بھئی اسلام آباد میں یہ دکان کھلی ہے ٹھیک ہے جاس اور وہ کس لوگوں کو دکھائے گا ان لوگوں کو دکھائے گا جو بریانی کا ساتھ کرتے ہیں گوگل کو کیسے بتا چلے گا جو بیانی کی مخلق سرچ کرے گا بیانی نیر میں ہاو ٹو بائی آن لائن یا آن لائن اوڈر جو کرتے ہیں وہ اس طرح یا فوڈ پانڈا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ فوڈ پانڈا کے اندر یہ آئڈ دکھا دے گا اسی سائٹ کا تاکہ وہی سے وہ لے لے آن لائن مگوا لے جو بھی کرنا ہے تو یہ کہاں ہے اسی طرح نا لوگ اپنے کروبار کو اچھ رہتے ہیں اب ایڈز ٹیکس کے اندر ایڈز اکثر کیا ہوتا ہے کہ بلاوج ایڈز لگے ہوتے ہیں ان کو گوگل پسند نہیں کرتا اور جو بلاوج ایڈز لگے ہوتے ہیں ان کو گوگل پیسے بھی نہیں دیتا بہت کم پیسے دیتا ہے تو ایک ایسے ایڈز ہونے چاہیے ہیں جو کیجئے دیکھیں وہ ہوسٹنگ کا ایڈ لگا ہوئے ہیں اب موبائل کے نیچے سائٹ بار میں ایک لگا ہوئے ایڈ ٹھیک ہے دو ایڈز ادھر لگی ہوئے ہیں اب ایک اوپر لگا ہوگا پھر اوپر نہیں ہے نیچے بھی اس نے نہیں لگایا ہوتا اس تین ایڈز کی ویب سائٹ میں دو یہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک دو ہم میرے پاس آگیں گوڑ ایڈی کے الحبیب کا آگیا بینک الحبیب ہوئے ٹھیک ہے میں دو دن سے بینکنگ کر رہا ہوں موبائل اگر ایپ سے تو اس کو بتا ہے بھئی یہ بندہ یہ کر رہے ہیں تو اس طرح مجھے ایڈز دکھاتا یہ چیز ہے جی گوگل اس طرح کام کرتا ہے آپ جو ہے آپ نے سمجھ لیا یہ اب آگی جاتے ہیں گوگل ایڈز کیا ہوتے ہیں اور اپرویل کیسے ملتا ہے اور گوگل ایڈز ہم کیسے ایڈنے کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری ایک ویب سائٹ ہوگی نا ایسی ایک ویب سائٹ ہے ایسی ایک ویب سائٹ اپنا آ رہیں گے اس اوپر ایڈ لگا رہی ہے اب کوئی کلک کرے گا نا تو ہمیں ایڈنگ ہو جائے گی کلک کرنے والا اپنی اس چیز پر چلا جائے گا جو اس میں دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور جو گوگل ہے اس کو اپنا کمیشن مل جائے گا تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں آج یہ ویڈیو کافی ہے لمبانی کرتے ہیں یہ چیزیں آپ سیکھ لیں آج انشاءاللہ مزید ہم دیکھیں گے ویف سائٹ بنتی کیسے ہے ویف سائٹ پر کیا کام ہوتا ہے ویف سائٹ کیا ہوتی ہیں چیزیں اور ارننگ کیسے کی ہوتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں ہو گئی بہت دوری چیزیں رہے گی اور یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دور چنل سبسکرائب کرے جو بھی اور دوسری چیز ہے کہ میرے ویٹس اپ نمبر ہے یہ اچھا یہ چار سو ٹھا ہوتا گیا تھا چار سو ٹھا یہ اس پہ آگئے اس پہ آئیں گے نا تو میں آپ کو گروپ دے دوں گا مجھے آ کر بتائیں بھی آن لین کام کرنے ہے ٹھیک ہے مجھے ان چیزیں سکھنی ہے میں آپ کو گروپ دوں گا وہاں پہ میں اپٹیٹس دیتا دیتا ہوں آئیں گے لینک کیا آپ کے پاس لیکن آپ کو بتا چلے دے گا کہ بھئی جس میں کی چیز ہے تو یہ انفرمیشن آپ کے لئے بڑی قیمتے ہونے والی ہے میں خود اننگ کر رہا ہوں تو صحیح بتاتا نہیں کہ بعد میں بتاؤں گا ویڈیوز آئیں گی نا یار لمبی ہو جاتی ہے ساتھ آٹھ منٹ کیے بھی ہو گئے تو انشاءاللہ باقی پھر پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ ارننگ کیسے ہوتی ہے اب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ گوگل پر کیسے کرتا ہے اور سائٹ سے ارننگ کیسے ہوتی ہے اور ہم گوگل گوگل کام کیسے کرتا ہے اور آن لین ایڈز بغیرہ سے کیسے ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ایڈ پر کلک کروا کے خود ارننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام نہیں ٹھیک یہ والا ارننگ والا ایڈز والا بہترین کام ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے اس پہ الگ ویڈیو پڑھی ہے وہ الگ کام کیسے ہوتا ہے فیک کیسے ہوتا ہے ریل کیسے ہوتا ہے تو وہ میں نے بتایا ہوئے انشاءاللہ اس کی ویڈیو کا بھی لنک میں آپ کو کہیں ڈسکرپشن میں نہیں چلتا یا نہیں مطلب کٹ کر کے چینل پڑھی ہوگی دیکھتی بس اللہ حافظ ٹائم بہت ہو گیا ہے میں جلدی جلدی میں ویڈیو ان آئی ہے تاکہ ٹائم کم ہو آپ کا تو بس یہ یہ ہے اور کل کوئی چیز نہیں آتی ہاں بس ٹھیک ہے ہنس کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ موسیقی